دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہنٹو میک چینل اور اس چینل کے باقی شیئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب بٹن دبائیے اور نوٹفکیشن پانے کے لئے سابت میں بیل آئیکن بٹن دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اوکے تو بات کرتے ہیں آج بریک بوسٹر کے بارے میں ایک ویڈیو ہے جو میں نے بنائی تھی کہ how does hydraulic brake works کی hydraulic brake جو ہوتی ہے گاڑی میں وہ کیسے کام کرتی ہے تو لنک میں دے دیتا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کو لاسٹ میں دے دوں گا ایک پار پلیز اس کو دیکھ لیں پہلے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے تو تھوڑا اور سمجھ میں آئے گا کیونکہ ابھی میں وہ process نہیں سمجھانے والا ہوں تو hydraulic brake کا system یہ والا ہے اور اس میں جو ہے ریزروائر ہے یہ تو اس میں brake fluid ڈالتا ہے یہ ہمارا جو ہے that is called master cylinder master cylinder ہی سارا جو اس کو hurt بانا جاتا ہے hydraulic brake system کا then یہ fluid ہیں brake lines ہیں جس سے یہ یہاں سے fluid ہوتا ہے ویلز تک جاتا اور ویل میں brake لگانے کا کام کرتا ہے but ایک پیچھے یہ گول والا ایک یونیٹ دیکھ رہے ہیں یہ یونیٹ that is called brake booster تو یہ brake booster کا بہت بڑا رول ہے hydraulic braking system میں کیونکہ جب ہم پیڈل پریس کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اپلائی کرنا پڑتا ہے جیسے کہ میں پیڈل آپ کو دکھاتا ہوں تو مان لو ساری ہاں یہاں پہ یہ بریک پیڈل ہے اس کا اور بریک پیڈل کے بعد اگر میں اس کو دباتا ہوں اس طرح سے یہ پوش روڈ تو یہ پوش روڈ تو یہ پوش روڈ جو ہو آگے جو ہم بریک پوش روڈ کا دوسرا سیرا ہے ماسٹ جو ہمارا بریک بوسٹر ہے اس کے اندر یہاں پہ تو یہ بریک بوسٹر ہے اور پوش روڈ جو ہاں بیچ میں سے نکل کر اس کے اندر جاتی ہے تو یہ جو بریک بوسٹر ہے یہ ان گاڑی بریک بوسٹر ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کے ویٹ کے حساب سے کیونکہ جیسے 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 گاڑی کا ویٹ بڑھتا جاتا ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے سٹاپ کرنے کے لیے ہم کو بریک اپلائی کرنی پڑتی ہے اور جلدی جلدی بریک اپلائی ہو اور ہمیں ایفورڈ بھی کم لگانا پڑی تو ایفورڈ ڈرائیور کا جو فٹ پیڈل پہ جو ایفورڈ ہم لگاتے ہیں اس کو یہ ریڈیوز کر دیتا ہے تو اس کا جو ورکنگ ہوتا ہے وہ تھوڑا میں آپ کو ڈیٹیل کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ یہ پائپ ہے جیسے ویکیوم پائپ اور یہ رہتی ہے انجن سیلنڈر انجن کے جو انلٹ مینی فولڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ جو انجن سے یہ ویکیوم لیتا ہے جب سکشن سٹوک چلتا ہے اس ٹائم پہ انجن سے یہ ویکیوم لیتا ہے اب میں پکچر ساتھ ساتھ میں ڈسپلی کرتا رہوں گا کہ اس کے اندر کیسا تھا کیونکہ اس کو کھول کے دکھا نہیں باؤں گا تو اس کے بیچ میں ایک ڈیافرام ہوتی ہے اس کے بیچ میں بلکل سینٹر میں ہوتی ہے اس کے بیچوں بیچ پکچر میں دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کو پتا لگ رہا ہوگا بیچ میں دیکھیں ڈیافرام ہے پسیٹا سے بیچ میں بری سے چیمبر ہوتی ہے ملاکہ کچھ دیکھیں دیکھیں ڈیافرام نمائے چیمبر ہوتا ہے یہ چیمبر ہوتا ہے اس چیمبر ہے زبت ، وہ ٹکیصور اس کے ساتھ دیکھیں یہ چیمبر صرف سے ایر دائیہ فرام صلاحیٰ لیا جاتا ہے ابحجام کی حسنا ہے اینڈ نالے کے آنے کچھ میں پہچے مسiggs BM سب س وےئی کوئی سید تو بہ اپلائی ہے تو ڈائیافرام آگے کی طرح پوش ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ ویکیوم اٹموسفیرک پریشر اور ساتھ میں جو ویکیوم ہے اندر کریئیٹ ہوا وہ دونوں کیا کرتے ہیں ڈرائیور کے ایفرٹ کو کم کر دیتے ہیں جیسے ہم بریک دباتے ہیں تو بریک دبانے سے ہمیں ایفرٹ کم لگتا ہے اور بیکیوم کیا کرتا ہے بیکیوم کے بعد یہ ماسٹر سیلنڈر ہے نیچے تو اس ماسٹر سیلنڈر میں ایک پوش روڈ ہوتے ہیں وہ اس پسٹن روڈ کو آگے فورس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جو لیکویڈ ہے جو یہاں سے پھر یہاں آیا ہے یہ لیکویڈ یہاں سے پھر پائپ لائن سے ہوتا ہوا ویل سک پہنچ جاتا ہے جس سے کی بریک اپ لائی ہو جانتا ہے تو بیسکل سمجھنے میں یہ بہت لوگوں کو ٹیپیکل لگتی ہے چیز پر اتنی زیادہ ٹیپیکل ہے نہیں سیمپل میکانیزم ہے آپ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ صرف اس کے بیچ میں ایک ڈائیافرام ہوتی ہے ڈائیافرام کے دونوں طرف جو خالی جگہ ہوتی ہے ایک طرف اٹموسفاریک پریشر ہوتا ہے جو بہار سے سکیا جاتا ہے اور دوسری طرف جو انجن کا بیکیوم لیا جاتا ہے دونوں ہی ہلپ کرتے ہیں جو ایفرڈ کو ملٹیپلائی کرنے کے جو ٹرائیور جو ایفرڈ لگاتا ہے ایفرڈ پیٹل پر اس کو ملٹیپلائی کرنے میں اور ایک اور بیچ میں ایک سپرنگ ہوتا ہے وہ بھی میں پکچر میں دکھاتا ہوں یہاں ریٹینر سپرنگ ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں ایک بار پیٹل پریس کر دیا بریک کا تو اس کو باپس اپنی جگہ پہ لانے کے لیے مطلب یہ بیکیوم جو ہمارا ڈائیافرام ہے ڈائیافرام جیسے ہم نے بریک دبایا ڈائیافرام آگے آگیا اب پیچھے بھی تو آنا ہے اس کو تو اس کے لیے ایک سپرنگ لگاتا ہے ریٹینر سپرنگ تو ڈائیافرام جو ہے پھر اس کے بجے سے پیچھے آ جاتا ہے تو بس یہی آپ کو دکھانا تھا کہ بریک بوسٹر جو ہے وہ کس طرح سے ہلپ کرتا ہے ہائیڈرالک بریکنگ سسٹم میں تو ہوپ کی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہو اور لگی ہے اچھی تو پلیز ایک بار جو ہے وہ لائک کرتے ہیں ویڈیو کو اور نیچے سبسکرائی بڈران کلک کر لیا اس کو